ہماری ڈیمانڈ وہی ہے کہ جو مو کشمیر کا ایک سٹھ ہزار کے قریب یہاں پہ کیجوال لیبرز ہے سیزن لیبرز ہے جتنے بھی یہاں پہ آرزی بلازمین ہے ہم چاہتے ہیں کہ سرو سیسٹی فور کے تحت ہمیں ریگلیزیشن پالسی میں لائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمعو کشمیر یوٹی ہے یہاں پہ منموم ویج بھی ایکٹر ایمپلیمنٹ ہو جائے تبھی محسو گیدرنگ ہے آپ کی تو اس کے باہر بھی نکلنا ہے اور نمبر ایک نمبر دو جو جمعو میں ابھی پروتسٹ ہو رہا ہے کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیا مختصر سے بتائیے ایکچولی میں آپ کی ڈیمائرز کے ہوں جی بالکل جو جمعو میں ہمارا پروتسٹ چاہ رہا ہے یونیٹر فورم کا ہم اس کا بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارا جو آنے والا پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ اگر کل کی میٹنگ میں اگر کیجوال لیبرز کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہماری جو ایزیٹیٹو بارڈی ہے جو جمعو جا رہی ہے اور وہاں پر جتنے بھی ٹریڈ یونینس لیڈر سے ان سے بات ہوگی اور کشمیر میں بھی بات ہوگی اور دس تاریخ تک انشاءاللہ جو جمعو کشمیر کیجوال لیبرز نیٹر فرنٹ ہے یہ کام چھوڑ ہر طال پر جائے گا اور تب تک جائے گا جب تک ہماری ڈیمانڈی پوری نہیں ہوگی ابھی جو بارہ ہزار کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو مستقل کیا جائے گا آپ کے شعبیق سے کچھ ہے اس میں وہ ملاز ہے جی بالکل جو پی ڈی ڈی کے ایمپلائے کافی ٹائم سے وہ سٹرگل کر رہے تھے اور اس سٹرگل کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا جو اپنا ایس آرو ایس آرو تری ایٹی ون ہے اس کے تحت ان کے لیے جو ریگلیزیشن پالسی لائی گئی ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں یہی یہ بھی یقین ہے جیسے ال جی صاحب نے ان کا مسئلہ حل کیا آنے والے دنوں میں جو یہاں کا اکسٹھ ہزار کے قریب یا عزی ملاجمہ ہے ہمارا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے ٹھرانس پاٹنس میں تھے اس لئے یہ گزاری کرنے گورنر پر انتظام ایاس کے انصاف کے انصاف پر بیدلی تپارمنٹ سے کتھائی کرتا سنے احصے آنسا سایر میسی صاحب کاتھ کرتا سنے احصے آنسا جو آنسا آنسا جو آنسا لگوز علم پال 2433 ڈی 333 دپارمنٹ سے ورنی ہے احصے آنسا آنسا جا ہمیں نا انصافی کرنا اگر ساس ملائزم شاید احصے آنسا جا ہمیں نا انصافی کرنا مطالبہ اپیل کرن گورنر انتظامیات کے سوان مطالبہ بوجھے ایسی تی انصاف کرنے میں نمویر کی ایکٹر کے چیز لاغو اس لاغ جن پالن دونن شہن ساسن پیٹن تین سوان پاٹناس جن ایکن تعلیم حاصل کے رسکے ہیں اس لئے کہ اس مطالبہ اپیل کرن گورنمنٹس کے سوان مطالبہ کے چیز حال گاسن باقی شکریہ موسیقی